آپ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کو بینچ پر بٹھائیں گے پیار اس نے پاکستان کو دو بہت میجر ٹائٹلز بتائے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت اس کے پاس کرکٹ باقی ہے اور جس طرح دونوں کیپر بہت اچھا کھیل رہے ہیں تو اس میں کوئی رائیولری نہیں ہونے جائے خامہ خائن سنا ہے وہ بن گیا ہے مسئلہ یہاں پہ تو سرفراز میں ہمیشہ گہتا ہوں دیکھیں ہاں چھتا ایڈیشن ہے اور پھر بھی وہ جڈ صاحب یعنی کپٹان ہے اور اس سے اچھا کپٹان اس وقت پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہی کوئی نہیں ہے میں شروع سے یہ بات دیا تو بانڈ لیڈر ہے اور انشاءاللہ آپ جب سرفراز آئے گا تو آپ اس کو ایک نئے انداز میں دیکھیں گے اور جیسے سب کہتے ہیں کہ وہ اوپر کھیلے اس دفعہ اس کو ہم اوپر ہی کھیلائیں گے انشاءاللہ اچھا ندیم بھائی ایسی بھی بات میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ آدم کا فیوچر بڑا برائیٹ ہے اس وقت جب لوگ تنقید کر رہے تھے آپ نے تبکہ وہ ٹیم کا دروازہ نوک کر رہا ہے نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سب سے پہلے بات تو جب میں نے وہ ایک بیان دے دیا تھا جو کرس گیل والا اس پر بڑی لے دے ہوئی تھی لیکن انشاءاللہ کرس گیل بھی ہماری ٹیم میں تو آپ دیکھ لی جائے گا اللہ کرے دونوں ساتھ کھیلیں اور کون لمبے چھکے مارے گا تو آدم کا فیوچر بہت برائیٹ ہے اس کے پاس ٹائم بہت ہے لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ آپ لڑکے کو ایسی جلدی نہ کیا کریں کہ آپ اس کو بس ٹیم میں ڈال دیں وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں نوکنگ ایڈ ڈڈوز ابھی نوکنگ ایڈ ڈڈوز بہت ٹائم چاہیے آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں اور سرفراز جو ہے نا وہ اپنے کریئر کی پرائیم میرے حساب سے اب آپ دیکھئے گا جب وہ کھیلے گا انشاءاللہ مجھے تو لگتا ہے کہ آزم پاکستان ٹیم میں آئے گا لیکن ابھی اس کا آپ جیسے کہہ نا فٹنس کے مسائل ہیں اور دو تین مسئلے لیکن جب سینئر ہوتا ہے تو سینئر سینئر ہوتا ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے ہم نہیں کر سکتے کہ آزم آکے وہ کھیلنے لگے وہ کیپنگ بھی کر لے سرفراز اسٹیل ایڈ ڈیڈ کیپر آزم اسٹیل ایڈ کیپر اس کا فیوچر ہے اسٹیل بلیو کہ ہم لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے ینگسٹرز کو ناڈی بھئی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی وہ آپ نے پہلے سوال کا جو شین واتسن جو ہے نا اس کو ہم واقعی بہت مس کریں گے میری بات ہوئی جب بیمار بھی تھا میں تو یہ کہہ تھا اگر کوارنٹین ہی ہوتا تو میں آخری اننگز کھیلتا کوئٹا گلاڈیئیٹر سے لیکن یہ جو کوارنٹین چودہ دن کو آئی پی ایل میں اس کو کرنا پڑا اسے ہمت ہی ٹوڑ گیا تو اب وہ واقعی ہم مس کریں گے بہت بڑے اچھے پلیئے ہیں انہوں نے بڑا سرف کیا کوئٹ اگر پیٹرسن اور شین واتسن وہ انگلینڈ کے دوسرے اوپنر جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ انگلینڈ ڈیوٹی پر سیلیکٹ ہو گیا تو ہمارا ٹاپ آرڈر تھوڑا ویک ہو گیا تھا تو اب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو یہ ان کے آنے سے فاب ڈوفلیسی اور کریس گیل باقی جو کلیت آئے انشاءاللہ ٹاپ آرڈر اب اچھا ہو گیا ٹکٹ ہاں ٹکٹ ہاں ٹکٹ تو ایک یعنی ہمارے پانچ سال سے میں بس کنڈکٹر ہی بنا رہا ہے جو ٹکٹ باٹھتے رہے لیکن اس دفعہ ہوفیلی کراؤڈ بھی انڈرسٹینڈ کرے گا رشتے دار بھی انڈرسٹینڈ کریں گے لوگ بھی کہ بھائی زیادر ٹکٹ وٹس وقت بھی کم ہیں آپ دوبائی میں دیکھتے تھے بستا ہاتھ میں ہوتا تھا ٹیم مزرد رڑی ہوتی تار ہم ٹکٹو کے چکروں میں رہتے ہیں تو ہوفولی سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائیز دفعہ کووٹ کی وجہ سے سڑھا کم ہوئے ہیں بس میں بلال بھائیم اور آف تھوڑھ ہوں تو ہمیں اس طرح کے گانے زیادہ ھو کان ٹوورشی بن جاتی خاما گانے سے زیادہ کھیل دیکھنا ہے ہم نے گانے تو چلتے رہیں گے بڑا ای دنگ واقعی جو لوگ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ناپ نظیمہ یہ بہتے ہیں کہ صاحب کا ذرا سا کہنا چاہوں گا کہ ان کو ابھی گزرے میں سترہ اٹھارہ دن ہوئے ہیں تو جو لوگ بس اس مرض میں گفت اللہ ہیں ان کے لیے آپ لوگ دعا کیجئے گا میرے والد صاحب کے لیے ہماری پہلی سرمینی ہے اس کے بعد لیکن جو لوگ اس بیمانی میں ان کے لیے اس سب دعا ہیں کہ ٹیلنٹ کبھی بھی نہ چھکتا نہیں آپ اگر آزم کو دیکھ لیں تو کیا وہ تھا ابھی سب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹیم میں ڈال دیں تو ہم پہ تو یہ الزام ہے کہ آپ کا لڑکا ہر جنگہ سے کھیل رہا ہوتا ہے ما شاء اللہ ہر فرینچائز میں ہمارے کچھ لڑکے کلپ کے کھیل رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہے جب ٹیلنٹ آئے گا تو لوگ کھلائیں گے کہ نہ ہمیں ضرورت ہے بات کرنے کی نہ کبھی بات کریں تو جیسا آپ نے ابھی کہا کہ آزم اور سرف تو یہ اور بھی بہت لڑکے لائم لائٹ میں آ رہے ہیں پرامیننس میں آئیں گے اور جتنا پی ایس ایل ٹیلنٹ اس وقت دے رہا ہے آپ نے دیکھا میرا خیال ہے نائنٹی پرسنٹ ٹیم یا ایٹی پرسنٹ تو پی ایس ایل کے لڑکے کھیل رہے ہیں ایٹی پیچھے ہو جاؤں کے لڑکے جاؤں